اسلام علیکم ویورز ویلیٹم ٹو میل چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردست سی ایک ریسپی سٹیم کریں گے ہم بریٹ کو اور بنائیں گے زبردست سارول یہ ریسپی بہت زبردست بہت یمی اور بہت ایزی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی دیکھنا ہے تو آپ کو انٹ تک بنے رہنا پڑے گا انشاءاللہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو چلی شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے شڑھا دیا ایک پین پین میں ڈال دیا ہم نے ون ٹیپل سپون آئل اور اس کے بعد اس کو مچھے سے گرم ہونا دیں گے جیسی یہ گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم نے تین سے چار ہری مرچیں جنہیں کٹ کر لیا ہے باریک باریک اور ہم نے آدھے انچ کے ادھرہ کو لمب لمب سلائس کر لیا اسے ہمیں سوتے کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور جیسی یہ تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر زیرہ ایٹ کریں گے زیرہ ہم نے ون ٹی ایس پی یعنی ون چائے کا چمچ استعمال کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت آسان ریسپی ہے بہت یمی بہت کوئی بن جانے والی ریسپی ہے بلکل محنت نہیں ہے ایک دیکھیں ون ٹی ایس پی ہم نے اس میں زیرہ ایٹ کر دیا ہے زیرے میں بھی اچھی کریکنگ آنے دیں گے تاکہ تمام چیزوں کے اچھا سا فلیبر آجائے ہمارے آئل کے اندر ٹھیک ہے جیسی آجائے گا تو آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے ہاپ شیملا مرچے لی ہے اور ہاپ گاجا لی ہے اسے لمبا لمبا میں نے پتلا پتلا سلائز کر لیا ہمیں سبزیوں کو اتنا ہی کوک کرنا ہے کہ جتنا اس میں کرنچی پناہ بھی رہ جائے اور یہ اوور کوک بھی نہ ہو پائے ٹھیک ہے بلکل اسی طریقے سے ہم ہی کرنا ہے ایک دو بار ہم نے اسے سوٹے کر لیا ہے کیابیج لے لیا ہے ہاف کپ ہاف کپ کیابیج کو بھی ہم نے بلکل اچھے سے سوٹے کر لینا ہے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ ہمیں اسے اوور کوک نہیں کرنا ہے اس میں کرنچی نیس جو ہے وہ رہنا چاہی ہے ٹھیک ہے بلکل اچھے سے ان تمام چیزوں کو ہم نے سوٹے کر لیا ہے دو منٹ کے لیے سے ڈھک دیتی ہوں زیادہ دیر کے لیے نہیں ڈھکنا ہے صرف ٹو منٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر اور بلکل بھی چینج نہیں ہونا چاہی ہے اب یہ دیکھیں بلکل کرنچی نیس ویسے یہ تاکہ گاجہ تھوڑا سا ہلکا سا سوٹ ہو جائے بس اب اس کے اندر میں نے ہاف کپ بوائل چکن لیا ہے اسے شریٹ کر لیا ہے میں بتا دوں آپ کو تین سے چار ہی یہ بوائل چکن کے پیسز تھے انہیں میں نے اچھے سے بوائل کر کے شریٹ کر لیا ہے ایک چھوٹا بوائل پر ٹائٹو لیا ہے اس سے بھی اس کے اندر بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے بہت یمی بہت ٹیسٹی ریسیپی ہے آپ اسے بنا کر سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو مسالہ بنا کر سٹور کر لیں اور جب کوئی گیسٹ آیا تو آپ اٹاپٹ سے سے ریڈی کر لیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے فلیم کو لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ہائی فلیم پر نہیں رکھنا ہے تمام چیزیں گھر کی ہیں آپ نے باہر سے کچھ بھی نہیں لانا ہے ہم نے ایک چائے کا چمچ بھر کر ہم نے اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر یوز کیا اگر آپ کم استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کم کرنا ہے زیرا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون یوز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے مہگی مسالہ بھی ہاف ٹیبل سپون یوز کیا ہے شیز وان چٹنی ہے یہ بھی ہم نے ہاف ٹیبل سپون کے قریب یوز کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ تمام چیزیں پہلے بھی اس کے اندر میرچی ہم نے ڈالی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا چاٹ مسالہ اٹ کر دیں گے نمک اٹ کر دیں گے نمک اور چاٹ مسالہ حسب زائقہ اٹ کیجئے گا کہ چاٹ مسالہ اور نمک اگر دونوں زیادہ ہو جائے گا تو ٹیز خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سا ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں جو مین چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ابھی یہ ہے اس طریقے سے بھی آپ یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس کے فلیور کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر ایک زبردست سا ٹویسٹ لانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے چیز اٹ کر دی یہ پہلے ٹویسٹ ہے اب اس کے اندر دوسرا جو آئے گا وہ تو بہت زبردست ہے ٹھیک ہے اب یہ گرم میں ہماری چیز بھی مینٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس مانٹریلہ چیز ہے تو آپ وہ اسعمال کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نے یہ یوز کیا ٹھیک ہے اب ہم نے اوریگانو بھی ڈال دیا اس کے فلیور کو اور بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اب جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسے کوئلے کا دھوا دینا ہے ٹھیک ہے جب ہم کوئلے کا اس کو دھوا دیں گے نا تو اس کا فلیور اتنا زبردست ہو جائے گا کہ کھانے میں بھی یہ بہت ہیمی لگے گا رول ٹھیک ہے اس طریقے سے اب میں نے فلیور کو بند کر دیا ہے اب تمام چیزوں کو کر دیتے ہیں سائیڈ میں اور ہم نے کوئلے کو سٹیم کر لیا ہے اچھے سے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس طریقے سے ہم نے اس کو سائیڈ میں کر کر ایک پیالی رکھ دینا ہے پیالی کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے کوئلے کو بلکل اس طریقے سے ہم رکھ دیں گے اب رکھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہلکا سائل ڈال کر اسے ڈھک دینا ہے تاکہ یہ جو کوئلے کا دھواں ہے بہت اچھے سے اس کے اندر آ جائے اب دوسری طرح ہمیں کیا کرنا ہے بریٹ کو سٹیم کرنا ہے تو میں نے کیا کیا ہے نا آدھی پتلی سے تھوڑا کم پانی لیا ہے اس کے اندر لیمون ڈال دیا تاکہ میرے پتلی کالی نہ ہو ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے رکھ دیا اس طریقے سے چھنی آپ کے پاس جو بھی سٹیمر ہو تو اور اچھی باتیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے اس طریقے سے کیا ہے آپ جتنے بریٹ کا بنانا چاہتے ہیں تمام بریٹ آپ نے اس کے پر رکھ کر آپ نے دو سے تین منٹ ہائے فلیم پر سٹیم آنے دینا ہے چیئے اب اس کو میں نے ڈھک دیا ہے دو سے تین منٹ میں اس میں ایک ہائے سٹیم آئے گی میں آپ کو دکھاؤں گی اور پھر اس کے بعد میں کر دوں گے فلیم کو بلکل بند اب یہ بہت اچھے سٹیم ہو چکا ہے اب ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے بند کرنے کے فوراں بعد ہم نے ڈھکن ہٹا دینا ہے اب آپ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں پانی یا کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ اب جب تھوڑا سا گرم اور تھوڑا سا تھنڈا رہے گا وہی ٹائم پر ہم نے اس کے ایجز کو کٹ کرنا ہے اور اسے اچھے سے بیل لینا ہے بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہی ہوں اور بیلنے میں بھی بہت زیادہ آسان رہے گا جب آپ نے گیس بند کی ہے بریٹ کی تب ہی آپ نے اس کے اوپر کی چھنی تھی وہ ہٹا لی تھی نہیں تو نیچے جو پانی کے بھاپ سے نیچے کے بریٹ گھیلے ہو جائیں گے اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب پتلی سے روٹی کی طرح میں نکل لیا اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے اس طریقے سے ساری ہمیں بیل لینا ہے تو چلی اب اس کی کوٹنگ کے لیے میں ایگ لے رہی ہوں اگر آپ ایگ نہیں چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میہدی کی سلری بنا لینا ہے وہ بھی چلے گی جو انڈا پسند نہیں کرتے ہیں انہوں نے میہدی کی سلری بنا لینا ہے میں نے پہلے ایک انڈا لیا ہے اگر کم پڑے گا تو پھر میں ایک ایک ایکسٹر اور لے لوں گی اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے اس کے اندر نمک بلاک پیپر ڈال لینا ہے آپ نے اسے کر دیں گے ہم سائیڈ میں تو پھر اس کے بعد تو ہمارا جو رول ہے اس کے اوپر ہم نے سپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نے سائیڈ میں کر دینا ہے دوسری طرف ہم نے لینا ہے بریٹ بریٹ کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں اس طریقے سے بریٹ لے لیا ہم نے بریٹ کے اوپر ہم اسے پھیلا دیں گے بہت اچھے طریقے سے کم مت لیجے گا جو ہمارا میکشر ہے اسے کم مت لیجے گا تھوڑا زیادہ ہی لیجے گا اور اس کو آپ کو کوئی بھی چیز سے چپکانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا یہ خود بخود چپک جائے گا میں آپ کو فول کر کر بھی دکھاتی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ دوسرا شیپ بھی اس کا بنا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ اپنے آپ چپک گیا اور یہ جو مسالے جو آپ کو باہر دیکھ رہے یہ بلکل بھی باہر نہیں آئیں گے وہ بھی میں آپ کو کر کر بتاتی ہوں اس طریقے سے ہم نے سب بنا لیا ہے دوسرا بھی بنا لیتے ہیں پھٹیک سے اس پر بھی سپریٹ کر کے سیم پروسیزر آپ نے کرنا ہے بہت یمی بہت ٹیسٹی بڑھوں سے لے کے بچوں سے لے کے سب کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ریسیپی انشاءاللہ پھر دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارا بنا لینا ہے پہلا اب جب ہم انڈے کی سلری میں اور اس کے بعد بریٹ کرم میں سے کوٹ کریں گے تو یہ جو مسالے بلکل نہیں نکلیں گے اس طریقے سے میں نے سارا بنا لیا ہے تو اب چلیے اسے انڈے میں ڈپ کرتی ہوں اور بریٹ کی کوٹنگ کرتے ہیں انڈے کو ہر طرف سے لگا لیجے گا تاکہ جو بریٹ کی کوٹنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو پائے میڈے کی سلری اگر آپ بنا رہے ہیں تو میڈے کی سلری وہ بہت زیادہ ٹھیک یہ بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے میڈیم رکھنا ہے تاکہ اس پہ اچھے سی کوٹنگ ہو سکے اور یہ بہت کرسپی ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس کو بلکل بھی زبردست سا ایک فلیور آ جاتا ہے جب ہم اس میں کوئلے کا دھوار دیتے ہیں دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارا بنا لینا ہے پٹا پٹ سے ریسی بھی تھوڑی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اسی طرح کے اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میکشکل پلیٹر کو سبسکرائب کریں ابھی دیکھیں میں نے بلکل اس طریقے سے کر لیا اسے کوٹنگ دوسرا بھی ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے سارا ریڈی کر لینا ہے بلکل بھی مسالہ بھی نہیں نکلے گا اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا یہ دیکھیں سب ہو چکا ہے ہائی فلیم پر میں نے آئیل گھرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اسے لو فلیم یا میڈیم فلیم پر آپ نے بلکل نہیں تلنا ہے ہائی فلیم پر آپ نے کرنا ہے فلیم بلکل ہائی ہے ہائی فلیم پر ہم نے اسے ایٹ کر دیا ہے اور اُلٹ اُلٹ کر گولڈن ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے ٹھیک ہے جتنا آتا ہے آپ نے اتنا ڈالنا ہے اوہر نہیں ایٹ کر دینا ہے کیونکہ اس کی سائز تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بننے کے بعد یہ دیکھیں اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے آئیل بھی بلکل نہیں رہے گا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچھن ٹاول پر نکال کر اگر آپ لو فلیم پر یا میڈیم فلیم پر کریں گے تو آئیل ایپس آب کرے گا اور جو آپ کا رول ہے وہ بہت زیادہ آئیلی لگے گا آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں اس طریقے سے بلکل ہم نے بنا کر ready کر لیا ہے یہ نکال کر میں دوسرا بھی ڈال دیتی ہوں جب تک وہ ہوگا دیکھیں دوسرا بھی میں نے ایٹ کر دیا ہے چلیے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں سرف کر کے بھی فرینڈس اکیو لائک مائی ویڈیوز پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب دیکھیں کتنا کرسپی کتنا یمی دیکھیں آپ کو آئیل بھی دیکھ رہا ہے بلکل نہیں دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھاتی ہوں اندر اس کا فلیور دیکھیں کیسا دیکھے گا واو ماشاءاللہ اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں